امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک نہایت انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے میری ویڈیو ہے سائیڈ میررز کے حوالے سے اصل میں میرا جی ایس ون ففٹی کا سائیڈ میرر جو ہے وہ ایک بریک ہو گیا تھا تو اس کا جو سچاک سائیڈ میرر ہے وہ کافی ایکسپینزف ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے لیور گارڈ کی شیپ کا یا اس سے میچنگ کا جو ہے نا کوئی سائیڈ میرر لگاؤں تو جناب وہ مجھے مل گیا ہے اور ویڈیو میں آخر تک دیکھئے گا اس کا ریویو بھی کرواؤں گا اور پھر اس کو لگانے کے بعد اس کا ویڈن کا جو ریویو ہے دیورنگ رائیڈ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا تو پہلے میں اس کی امپورٹنس بتا دوں کہ سائیڈ میرر کی امپورٹنس کیا ہے چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں میں نے عموماً بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو سائیڈ میرر کا استعمال نہیں کرتے وہ پھر ٹرننگ پہ لیف سائیڈ یا رائٹ سائیڈ اگر انہوں نے ٹرن لینا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں یا تو کبھی اپنے لیف سائیڈ پہ نیک کو موف کر کے ایسے کر کے دیکھتے ہیں جو پیچھے کوئی گاڑی تو نہیں آرہی یا پھر رائٹ سائیڈ پہ ایسے کر کے نیک کو لیف سائیڈ پہ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ بیک پہ کوئی گاڑی تو نہیں آرہی جو کہ بہت انتہائی خطرناک ہے تو جناب اگر اس کنڈیشن میں فرنٹ پہ جو جاری ہے گاڑی یہ ٹرک بس یا کار کوئی بھی جاری ہے اس نے امرجنسی اگر بریک لے لیا تو جناب پھر کیا ہوگا آپ جا کے اسے ہٹ ہوں گے کیونکہ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے آپ تو پیچھے دیکھ رہے تھے تو جناب مارکیٹ میں انتہائی سستے بھی سائیڈ میررز آویلیبل ہیں جو کہ سو دیڑھ سو کے قریب آ جاتے ہیں مطلب مل جاتے ہیں آرام سے پیر تو آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ کراچی میں موسیلی جو میں نے دیکھے ہیں لوگ جو آفیس ورکنگ کے لیے رائیڈ کرتے ہیں بائیک کا استعمال کرتے ہیں اکثر عموماً کچھ لوگ جو ہیں سائیڈ میررز کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتے تو میری ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں سائیڈ میررز کا استعمال کریں دیورنگ رائیڈ اور میری آپ سب بھائیوں سے التجاہ ہے کہ اس کو آپ اپنی جو ہے انبوکسنگ کرتے ہیں تو بڑا ہی یونیک سا خوبصورت سا سائیڈ میررز ہے یہ دیکھیں آپ یہ کروڑا ہے یہ ڈاؤن ٹو ورڈز جائے گا اور بڑا ہی فینیشنگ وائز جو ہے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ہے اور ایڈجیسمنٹ بھی جو ہے کافی زبردست ہے ہر طرف آپ ایڈجیس کر سکتے ہیں تو اس کو پھر فیٹنگ کے بعد جو ہے اس کی ویڈیو بھی بناوں گا ریویو کہ کیا آیا کہ وائیبریشن ہوتے ہوئے ویڈن جو ہے وہ زیادہ کلیر ہے کہ نہیں یا وائیبریشن سے مطلب اس کا ویڈن میں کوئی فرق تو نہیں پڑھنا تو یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا پیس ہے بلکل فائن کالیٹی ہے وائی بی آرز کے بھی بہت پسندتے لیکن اس پہ چونکہ یا مہا لکھا باتا تو میں کہا یار سنو کی بھی بائک پہ مناسب نہیں ہے تو مجھے یہ والے سائیڈ میرے اس لک کے لگے مطلب بینیلی یا اسپورٹس لک کے بائک کے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرو جو ہے کیونکہ یہ پھر میرے بلیک جو لیور گارڈے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے لیور گارڈ کے ساتھ تو اس کو سوچتے میں پھر میں نے کہا کہ چلو یہ اس ڈیزائن کے جو ہے سائیڈ میرر میں پرچیس کرتا ہوں دیکھ لیں آپ تو میرر کو انشاءاللہ میں پھر لگانے کے بعد آپ کو شو کرو ہوں گا ویسے اس کی شیپ دیکھ لیں کہ اس کا ویجن وغیرہ بھی آپ کو اس کرویو اسی وقت انشاءاللہ دوں گا موسیقی ہاں تو جناب دیکھئے سائیڈ میرر کا ویو دیورنگ رائڈ یہ رائٹ سائٹ کا ہے کافی اچھا ویو ہے اور ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو لائف سائٹ کا یہ ہے لائف سائٹ کا ماشاءاللہ کافی اچھا ویو ہے اور یہ ہمارے تحسین بھائی جا رہے ہیں آر ایکس تھری پہ مجھے کوئی بھی اس ایچ پرابلم نہیں ہو رہی اس کو مطلب دیکھنے میں پیچھے مجھے جی ایس کے اپنے جو اس چوک آئے ہیں سائیڈ میرر ان سے کافی بیتر ہے اس کا ویو تو مجھے تو پسند آیا اگر آپ کو بھی کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا ضرور اور ہم جا رہے ہیں الجدہ ریسٹورنٹ کڑھائی کانے تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ